اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے آج میں بات کرنے جاری ہوں ماریا بلال کی ٹوپک پر کہ ماریا بلال کی لڑائی ہوئی ہے اور لڑائی میں کتنی حقیقت ہے اور مطلب جو بھی لڑائی واقعی لڑائی ہوئی ہے ناراضگی ہوئی ہے یہاں ڈراما کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی ٹھیک ہے تو میں جو کسی بھی جب کسی کے چینل یا کسی کی ویڈیو پر بھی جب میں ریائکشن دیتی ہوں جب تو پہلے میں سب کچھ جو ہے ساری ان формیشن دیتی ہوں پھر میں ویڈیو بناتی ہوں ایسے نہیں کہ بس کسی کی ایک ویڈیو دیکھی اور میں آگئی بنانے کبھی یہ بندہ ایسا ہے تو یہ بندہ ویسا ہے ایسے نہیں میں کرتی ہیں پہلے میں ساری جانچ پر دال کرتی ہوں کہ ہاں بھئی یہ بندہ واقع ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے تو کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے پھر میں ویڈیو بناتی ہوں تو ایسے ہی نہیں میں بناتی ہوں پہلے میں زوہر بیوٹیو ویڈیو کے بارے میں جو اس کی نا ویڈیو بنایی تھی پرانکس ویڈیو پرانکس ویڈیو کے بارے میں میں نے ریакشن دیا تھا تو جہاں پر جو بندہ مجھے غلط لگتا ہے تو میں اس کے لیے ریакشن دیتی ہوں اور جو بندہ جس ٹائم مجھے ٹھیک لگتا ہے تو بھی میں اس کے لئے پوزیٹیو ریاکشن دیتی ہوں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہ ایک بندہ غلط ہے تو پھر میں اس کو کہوں کہ مجھے اس سے اگر کوئی مطلب ہے تو میں اسے کہوں کہ نہیں یہ بندہ صحیح ہے ایسے نہیں میں کرتی جس ٹیم جو بندہ غلط ہوتا ہے میں اس کی ویڈیو بناتی ہوں چاہے وہ ماریہ بلال ہیں چاہے وہ زہا بیوٹی ویلوگ ہیں یا کوئی بھی ہیں جس ٹیم جو بندہ غلط ہوگا میں اس کے لئے ویڈیو بناوں گی ان کو دیکھنے والے ہیں ان کو فالو کرنے والے ہیں تو آج کل ان کا لڑائی جگڑا چل رہا ہے ماریہ نراز ہو کر بلال سے اپنے گھر میں چلی گئی ہے تو اس کی امی بھی کہہ رہی ہیں کہ جب تک بلال کے گھر والے نہیں آتے منانے ہیں تب تک وہ نہیں جائے گی ماریہ بھی یہی کہہ رہی ہیں تو آج بھی ان کی ویڈیو کوئی نہیں آئی ہے اور دو ویڈیو انہوں نے چھوٹے چھوٹے سی ڈالی ہیں تو اور بھی میں نے کافی چیزیں ان کے چینل پر دیکھی کہ ہاں بھئی کیا سچائی کیا جھوٹ ہے تو پھر میں ساری جب انفورمیشن کٹھی کر کے پھر میں آئی ہوں ویڈیو بنانے تو اسی طرح نہیں کہ بس ایک ویڈیو دیکھی ہاں بھئی ان کی لڑائی ہو رہی ہے اور فٹاور ویڈیو بنانے لگے ایسے ہی نہیں میں آ جاتی تو مجھے جو لگا ہے نا ان کی لڑائی کا کہ بھئی ان کی لڑائی حقیقت ہے یا ڈراما کر رہے ہیں تو مجھے کافی حد تک مجھے چیز محسوس ہو یہ کافی حد تک کہ ان کی لڑائی جو ہے ریل ہے ان کی لڑائی ڈراما نہیں ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے پہلے جو ویڈیوز بنائی جو ویڈیوز بنائی اس کے بارے میں میں نہیں بات کرتی لیکن اب کی بات کر رہی ہوں کہ اب کی ان کی لڑائی ریل ہے ان کی جو ہے ڈراما کوئی بھی نہیں ہے تو یہ سچ میں ان کی اپس میں ناراضگی ہوئی ہے تو گھر میں اتنی بڑے بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں میری لائف میں بہت مسئلے مسائل آئے ہیں یقین کریں یقین کریں میں نے ایک بار بھی ایک دفعہ بھی میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں گئی ماں باب کے گھر ویسے ملنے جاتی رہی ہوں اپنے ہزبند کے ساتھ ملتی جی آتی جاتی جی رہتی جی لیکن کبھی بھی نہ میں اپنے ہزبند کا گھر چھوڑ کر نراز ہو کر کبھی نہیں گئی ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں تو قریباً میری شادی کو ایک بار بھی نہیں گئی یہ نہیں ہوتا کہ جتنا مرضی پیار ہونا کسی ہزبند وائی میں نرازگی نرائی جگڑے ہو جاتے ہیں لیکن میں کبھی بھی اپنے ماں باب کے گھر اٹھ کر نہیں گئی اور جب آپ کے بچے ہو جائیں تو پھر تو آپ بالکل بھی نہ یہ سوچو کہ اب ہم ماں باب کے گھر جا کر بیٹھ جائیں نہیں پھر اپنے لئے ناس اپنے بچوں کے لئے کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑتا ہے اگر دونوں ہی میاں بیو میں ایک بندے میں لچک ہونی چاہیے اگر دونوں ہی اکڑنے والے اور غصہ کرنے والے ہوں گے تو پھر وہاں گر برد نہیں بستے ہیں تو ہمارے درمیان بھی میرے اور ہزبند کے درمیان بھی کافی مسئلے مسئلہ آتے رہے ہیں لیکن ایسا ہوتا تھا کہ اگر ان کو غصہ آیا تو میں جھک جاتی تھی اگر مجھے غصہ آیا تو وہ تھوڑا کنٹرول کر اس طرح گھر چلتے ہیں یہ نہیں کہ اگر آپ کی لڑائی ہوئی ہے تو آپ ناراض ہو کر اپنے امیابی کے گھر چلے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح نہیں گھر بستے اگر آپ ماریہ چلی بھی گئی ہے تو آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے آنے والے بیبی اور جو آپ کی بیٹی ماشاءاللہ سے ہے مومنہ ان کے لئے آپ واپس آجو اور بلال کو بھی میں یہی کہوں گی آپ کا ایک بیوی ہے ماشاءاللہ بیٹی ہے اور دوسرا بیوی آنے والا ہے تو آپ بھی تھوڑا سا کوشش کرو کہ وہ مان کے ان سے منانے کی کوشش کریں اور اس کو گھر واپس لانے کی کوشش کریں کیونکہ بچوں سے اور بیوی سے ہی گھر میں رونک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو انسان کی جو اپنی فیملی ہوتی بین بھائی اور مہابب تو ہوتے ہی ہیں لیکن جو انسان کی اپنی فیملی ہوتی وہ اپنے بیوی بچے یا یا اپنا شوہر بچے یہی ہوتے ہیں تو آپ سے بھی میں بلال بھائی یہی کہوں گی کہ آپ اپنی وائف کو جو آپ منائے جا کر ایک بار دو بار تین بار کوئی بات نہیں منائے ہوں اس نے آپ کے ساتھ اس چینل پر کافی سٹرگل کیا ہے کافی آپ کا اس نے ساتھ دیا ٹھیک ہے آپ نے بھی ساتھ دیا لیکن انہوں نے بھی آپ کا کافی ساتھ دیا تو آپ جو ہنڈرڈ کے کے قریب قریب پہنچے ہو ماشاءاللہ سے تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ ماریا کو جا کر منائیں اور اس کو منائے اپنے بچوں کی خاطر منائے گھر لے کیا جائیں اور ماریا سے بھی یہی کہوں گی اپنا غصہ چھوڑ دیں اگر کوئی آپ کی خوشی میں نہیں شریک ہوتا آپ دونوں ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہو تو ماریا کے پیرنٹس ماریا گھر والے خوشی میں شریک دیں تو اس سے بڑھ کے ان کو کیا چاہیے تو پلیز آپ یہ لڑائی جگڑا مزید آپ یوٹیوب پر مت دکھانا اس سے لوگ بدزن ہوتے ہیں لوگ پھر سمجھ جائیں کہ شاید ڈراما کر رہے ہیں حقیقت بھی ہونا تو وہ پھر اکثر لوگ سمجھ جائیں کہ ڈراما کر رہے ہیں لیکن مجھے کافی حد تک حقیقت لگا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے بس میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ ماریا کمنہ کے لئے اور ماریا سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہو تو یہی ریکویسٹ کروں گی پلیز اپنے بچوں کے لئے اپنے آنے والی بیبی کے لئے مومنہ کے لئے واپس چلی جاؤ اگر کوئی آپ کی خوشی میں نہیں شریک ہوتا نہیں آتا تو نہ آسے بس آپ اپنی لائف میں خوش رہو ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کے ساتھ خوش رہو یہی اصل خوشیاں ہوتی ہیں اور کون سی خوشی آپ دون رہی ہیں یہ گود برائیو گرہ یہ تو چھوٹی مٹی رسمیوں ہیں دنیاوی اگر کوئی نہیں بھی شریک ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے سی ایشو پر آپ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جائیں اپنی امی ابو کے گھر ایسا نہیں ہوتا میری لائف میں اتنے اتنے بڑے مسئلوں مسائل آئے ہیں اتنے اتنے بڑے مسئلیں مسائل آئے ہیں آج تک میں نے ایک بار بھی گھر چھوڑنے کا نہیں سوچا کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے تو بس یہی تک تھی میری ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری باتیں اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو کوئی بیٹ کمنٹ بھی کرتا ہے تو کرنے دیں لوگوں کا کام ہے کرنا ٹھیک ہے کچھ لوگ نہیں برداشت کرتے کچھ لوگ کسی کو نہیں پسند کرتے تو وہ پھر اپنا گھستہ نکالتے ہیں تو کوئی بات ہی نکالنے دیں اگر آپ جتنا ان کو ریپلائے دیں گے بیٹ کمنٹ والوں کو وہ اتنا جو ہے نا آپ کو دیکھیں گے بھی ان کو چڑھانے کا ان کو تنگ کرنے کا مظہارت وہ مزید آپ کو جو ہے مطلب آپ کو بیٹ کمنٹ کریں گے تو اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ جھوٹ بولی ہو یا ڈراما کر رہی ہو تو اس چیز کو بالکل بھی آپ نے جو ہے نہیں سوچنا اس چیز کے بارے میں اور اپنا گھر بسائیں خوش رہیں عباد رہیں اور میری لاسٹ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے سب ہزبن وائف کو ایک ساتھ رکھے یہ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے سے پھول سے بچے جو ہوتے ہیں یہ میاں بیوی کی لڑائی میں یہ پس جاتے ہیں تو اپنے بچوں کی خاطر آپ اپنے گھر کو بسائے رکھو ٹھیک ہے تو بس یہی تک دی میری ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں آ رکھئے گا اللہ حافظ